اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم اپنے لکچر کے ساتھ پاکستان's new political map اس کے ساتھ continue کرتے ہیں اب اس سے پہلے کہ ہم انڈین رسپونس کے اوپر بات کریں تھوڑا سا اگر آپ ہسٹری میں جانک کے دیکھیں پچھلے ایک سال کی انڈین جو ایکشنز ہوئے انڈیا نے جو آگست فائو کے اوپر جو ایکشنز لیے اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان کافی آپ کو پتا ہے کہ تینشنز چلتی رہیں انڈیا نے کشمیر میں کرفیو لگا دیا پاکستان بار بار اس جو انڈیا نے کرفیو لگایا تھا اور کمیونکیشن بلوکیڈ لگایا تھا اس کو بار بار پاکستان کنڈم کرتا رہا لیکن اس طور پاکستان نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہسٹائل ایکشن ہو ان ریال ٹرمز جبکہ پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا رہا یا تو اپیزمنٹ کی کوشش کرتا رہا یا پھر ہمارا نیشنل ریسپونس ہمیشہ یہ رہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ سیچویشن کو اسکلیٹ نہ کریں لیکن یہ واحد شاید پچھلے ایک ڈیڑھ سال کی میں اگر بات کروں تو یہ واحد ایسا پاکستانی اکشن تھا کہ جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہماری سٹیٹ یا ہماری گورنمنٹ ایک میسیج دینا چاہ رہی ہے اور وہ میسیج لاؤڈ اینڈ کلیر تھا کشمیر کے کانٹیکس میں کہ ہم کشمیر کے اوپر اپنے کلیمز کو لے آف یا ویو نہیں کر رہے ہیں بلکہ کشمیر کو آج بھی ہم اپنی ٹیریٹری کا پارٹ سمجھتے ہیں اور انڈیا کے ایکشنز جو کہ انڈیا نے لیے ہیں آرٹیکلز کی ریوکیشن کے دھو ان ایکشنز کی ہمارے نزدیک یا ہماری نظروں میں کوئی اہمیت یا کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان نے جو نیو پولیٹیکل میپ ایشو کیا آبیسلی کافی ایک ریجن میں اس نے کافی کانٹروورسی ارپٹ کی انڈیاں کا ریسپونس دیفینٹلی انڈیاں نے اس کو ویلکم نہیں کرنا تھا گجرات کے چیف منسٹر نے بڑا اس کے اوپر سخت ریسپونس دیا اور پاکستان کی کلیمز جو جھنگر اور منوادر ہیں ان کے اوپر کلیمز کو گجرات کے چیف منسٹر نے ریجیکٹ کیا انڈیا کے فورن منسٹری نے کہا کہ جو پاکستان کا یہ جو ایکشن ہے it is an exercise in political absurdity اور اس کو ایک ریڈکیولس ازشن کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جو ایکشن سے ان کی لیگل ویلیڈیٹی بھی نہیں ہے اور انٹرنیشنل کریڈیبیلیٹی بھی نہیں ہے means انڈیا کلیم کر رہا ہے کہ پاکستانی ایکشنز انٹرنیشنلی کریڈیبل نہیں ہے اور لیگلی ویلیڈ نہیں ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں ہیپاکریسی کی انتہا دیکھیں اور سٹیٹس ایسے ہی آپریٹ کرتی ہیں ہندوستان نے جب آگست پانچ کا ایکشن لیا اور سپیشل سٹیٹس ویڈرہ کیا وہ نہرو کے لیٹرز انڈیا کی انٹرنیشنل کمیٹمنٹس یون سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز پاکستان اور انڈیا کے بائی لیٹرل ارنجمنٹس اور ٹائم اینڈ اگین انڈیا کی کشمیر کے اوپر جو افیشلی سٹیٹیڈ پوزیشن ہے جو اس نے یون سیکیورٹی کانسل میں کہی رائٹ ان فارٹیز لیٹ فارٹیز اور ففٹیز میں یہ اس کی وائیلیشن تھی اگر آپ کو ایک ملک کے کانسٹیچوشن میں اس کی کسی ایک تیریٹری کا سپیشل سٹیٹس نظر آ رہا ہے اور پھر ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے جو کہ موڈی کی اور ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آتی ہے اور کانسٹیچوشن کو امنٹ کرتے ہوئے اس سپیشل سٹیٹس کو ویڈراؤ کر لیتی ہے تو کیا ایک سٹیٹ کے جو ایکشنز ہیں بے شک انٹرنلی اس کی تیریٹری سے متعلق ہیں لیکن یہ تیریٹری اس کی اپنی تیریٹری کی سٹیٹ کی تیریٹری کا پارٹ نہیں ہے میں انڈین اکوپائیڈ انڈین اللیگلی اکوپائیڈ جمہو اینڈ کشمیر کی بات کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں اس سارے پریٹیکسٹ کو اگر آپ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو انڈیا کا یہ کلیم کہ پاکستان کے ایکشنز کی لیگل ویلیڈیٹی نہیں ہے تو آپ کو اس کے اوپر ہنسی آئے گی اب انڈیا نے جو کشمیر میں ہیومن رائیٹس فوائلیشنز جو کی ہیں جو کر رہا ہے کشمیر کو ایک انکارسیریشن کیمپ بنا دیا ہے ہزاروں لوگوں کو ارسٹ کر کے جیلوں میں حفظ بیجا میں قید رکھا ہوا ہے ڈریکونین لاؤز اپلائی کر رہا ہے کیا یہ سارے انٹرنیشنل لاؤ کے کسی بھی اکارڈ یا کسی بھی کنونشن کی اکارڈنس میں ہیں یا پھر یو این سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز کی اکارڈنس میں ہیں تو آپ ایک طرف جو انڈیا کے اکشنز ہیں ان کو دیکھیں اور دوسرے طرف انڈیا کی ازرشنز کو دیکھیں تو آپ کو ڈیویلٹی اور ڈسکرمنیشن ایٹس فیس فیلیو پرائیما فیشائے نظر آ جائے گی انڈیا نے کہا کہ یہ جو ریڈیکولس ازرشنز ہیں ان کی لیگل ویلیڈیٹی بھی نہیں ہے اور انٹرنیشنل کریڈیبلیٹی نہیں ہے اور پاکستان کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ اپسیسٹ ہے یہ انڈیا کا کہنا تھا پاکستان نے انڈیا کے یہ جو اکشنز ہیں ان کے جواب میں کیا کہا کہ انڈیا سموک سکرین کرنے کی کوشش نہ کرے کشمیر میں جو اللیگل ایکشنز انڈیا لے رہا ہے ان کے لیے سموک سکرین کرنے کی کوشش نہ کرے دنیا کے لیے آئی واش کرنے کی کوشش نہ کرے because it is preposterous for a country that is compulsively expansionist آپ کو بڑی مزے کی لینگوز نظر آ رہی ہے and a brazen practitioner of state terrorism state terrorism انڈیا آپ کو بتا ہے کہ فاتا میں افغانستان میں بلوچستان میں اگر ہم صرف پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو یہاں پر انڈیا تیرریزم کو sponsor کر رہا ہے to level charges to level charges against others تو یہ پاکستان کا response تھا پاکستان نے بھی tit for tat response دیا اور انڈیا کا جو claim تھا کہ ہمارے اکشنز کی کوئی legal validity نہیں ہے پاکستان نے اس کو reject کر دیا اب میں بات کروں گا کہ importance کیا ہے اس political map کی importance یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی sovereignty claim کی اور اپنی national thinking بتائی اپنی territories کو لے کر اپنی territorial boundaries کو لے کر فاٹا کو مرج کرنا سرکریق کو اپنا پارٹ دکھانا سیاچن کو اپنا پارٹ دکھانا جونہ گڑ اور منعوادر کو اپنا پارٹ دکھانا سارے کشمیر کی تمام جو territories ہیں ان territories کو ایک ہی color میں دکھانا یہ آپ کو چیز نظر آتی ہے این کے article one clause two کے sub clause c میں جو کہ کہتا ہے such states and territories as are or may be included in پاکستان whether by accession or otherwise جو accession کے through یا کسی اور means کے through جو ہے وہ پاکستان کا پارٹ بنیں گی تو پاکستان کا new political map آپ کو آئین کے article one clause two sub clause c کی ایک جیتی جاگتی مثال یا practical manifestation نظر آتا ہے پھر fresh strategic thinking آپ کو نظر آ رہی ہے in the aftermath of Indian actions obviously آپ کو پتا ہے ابھی recent scenario میں ہم جو بھی بات کریں گے کشمیر کے context میں تو وہ انڈیا کے august 5 کے actions سے ہی شروع ہوگی یا اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو پتھانکوٹ اٹیک ہو گیا یا اڑی اٹیک ہو گیا یا پھر انڈیا کے surgical strikes کا ڈراما ہے یا پھر فبریری کا showdown پاکستان اور انڈیا کی air forces کے درمیان تو اس سارے background کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک نئی strategic thinking ہمیں نظر آ رہی ہے اور انڈیا کے جو claims تھے پاکستان نے ازاد کشمیر کے اوپر اور گلگت بلتستان کے اوپر اور اکسائی چن کے اوپر پاکستان نے ان کو reject کر دیا ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے نئے political map میں پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر میرا part ہے پاکستان نے رادر یہ کہا ہے کہ کشمیر would be part ہے means پاکستان نے کشمیر کی territory کے اوپر اپنا claim assert تو کیا ہے لیکن کشمیر کی territory کو اپنا part declare نہیں کیا بہت زیادہ difference ہے ایک طرف میں کہتا ہوں کہ کشمیر میرا حصہ ہے اور دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر میرا حصہ بنے گا تو یہ دونوں آپ کو ان دونوں statement سے difference نظر آ جائے گا یہ unqualified نہیں ہے رادر qualified ہے because پاکستان نے اس کو condition کیا ہے UN security council کی resolutions کے ساتھ plebicide کے ساتھ اور right of self determination کی ایکسرسائز کے ساتھ بائی دا پیپل آف کشمیر پاکستان کی ٹون میں آپ کو ایک ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اس سے پہلے کرتارپور ڈیپلومیسی آپ دیکھ لیں یا پھر کلبوشن کو چھوڑ دینے کی بات آپ دیکھیں تو پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ ڈی اسکلیٹ کرے پاکستان جو دونوں کے درمیان جو اسکلیشن لیڈر ہے اس کو کلائم ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا رہا پاکستان کوشش کرتا رہا کہ اس کو جو دونوں کے درمیان تھرٹ لیول ہے اس کو ریڈیوز کرے لیکن یہ پہلا ایسا ایکشن تھا جس میں پاکستان نے اولیو برانچ ایکسٹینڈ نہیں کی کریشی نے کلائم کیا کہ map is a signal to unarmed youth of کشمیر living under the threat of curfew and slaughtered that پاکستان stands with them کہ ہم نے کشمیری نوجوانوں کو برحان وانی جیسے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان آپ کے ساتھ stand کرتا ہے اغیسط پانچ دو ہزار بیس کو جب یہ map اوفیشلی ریلیز کیا گیا جو اغیسط پانچ دو ہزار انیس کے ایک سال کمپلیٹ ہونے کے بعد جونہ گڑ کے اوپر کلیم کر کے پاکستان نے ایک offensive position offensive stance لیا ہے یہ میں نے آپ کہا کہ تقریبا پچاس سال کے بعد ہمیں سکسٹیز کے بعد بلکہ ساٹھ سال کے بعد ہمیں یہ چیز نظر آئی پاکستان کی strategic thinking میں اس کی importance کیا ہے new political map کی ہندو نے کومنٹ کیا کہ یہ جو نیا political map ہے اس کا issue ہونا یا اس کا release ہونا یہ ایک coincidence نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ pattern نظر آ رہا ہے ریجن میں ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی اور چائنہ کی recent years میں لگتار سٹینڈ آف نظر آ رہے ہیں آپ کو پہلے بھوٹان کے بارڈر کے ساتھ ڈوکلیم پلیٹو میں پھر ابھی recently آپ نے دیکھا کہ گلوان ویلی میں سٹینڈ آف ہوا دنوں کے درمیان پھر نیپال کی پارلیمنٹ نے نیا political map جو ہے وہ constitution کو امنٹ کر نیا political map انہوں جو انڈیا کے اترا کھنڈ میں ہیں جن کے اوپر انڈیا نے اپنا ایک map بنا کالا پانی کو اپنی territory دکھایا تھا نیپال نے 21 مای 2020 کو نیا map ایشو کیا اور ان میں ان تینوں territories کو اپنا پارٹ دکھایا تو ہندو نے کومنٹ کیا کہ یہ ایک پیٹرن ہے جس میں پہلے چائنہ نیپال اور پاکستان افنسیولی انڈیا کے خلاف موو کر رہے ہیں اب کوشن یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو سٹریٹیجک پوسٹرنگ ہے اس میں شفٹ کیسے آیا میں پہلے بات کر رہا ہوں قطار پور ڈپلومیسی پاکستان کوشش کر رہا ہے ڈی ایسکلیٹ کرنے کی ابھی نندن کو چھوڑ دینا پاکستان نے کوشش کیا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ اسکلیٹ نہ کرے اور ایک دم سے پھر یہ نئی چیز آ جاتی ہے کہ نیا پولیٹیکل میپ ایشو کرنا ایسک اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں لیکن جو امپورٹنٹ ریزن ہے وہ ہے انڈیا اور چائنہ کے درمیان گلوان ویلی میں جو سٹینڈ آف ساتھ جو بھی لیٹسٹ سٹینڈ آف ہوا ہے جس میں جون میں انڈیا کے سولجرز مارے گئے ہیں اس کے بعد انڈیا جو ہے انڈیا کی پوزیشن ریجن میں ویکن ہوئی ہے بہت سارے انڈیانز جو بہت سارے جو انڈیان انڈالیس ہیں وہ اس کے اوپر کرٹیکلی کومنٹ کرتے ہوئے انہوں نے انڈیا کی عامی اور اور انڈیا کی ملٹری ہے اس کی جو سٹیٹیجک جو کپیبلیٹیز ہیں کنمنشنل وارفیر لڑنے کی یا موڈرن وارفیر لڑنے کی ان کو کوشن کیا ہے اسی کونٹیکس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ کونفیڈنس ملا کہ پاکستان افنسیولی موف کرے انڈیا کے خلاف پھر ہندو نے کہا کہ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ پاکستان اور نیپال جو ہیں وہ بیجنگ کے کلوز الائز ہیں اور جو لیٹر ہے وہ بی آر آئی کے انڈر انفرسٹرکچر میں پیسہ جو ہے وہ ان ملکوں میں لگا رہا ہے اب جو نیو پولیٹیکل مپ نیپال نے ایشو کیا وہ دیکھیں اس میں یہ تین ٹیرٹریز نیپال نے اپنی سٹیٹ کا پارٹ دکھائیں یہ ہے لیمپیادورا کالا پانی اور لیپو لیک اور یہ جو ایریاز ہیں یہ تین ایریاز جو ہیں وہ دسپیوٹڈ ہیں یہ لیپو لیک اور لیمپیادورا آئی ٹینک یہ نیپالیز کی کوئی ٹرم ہے تو یہ تینوں ٹیرٹیز جو ہیں وہ انڈیا کے درمیان اور نیپال کے درمیان دسپیوٹڈ ہیں تو چائنہ انڈیا اور نیپال تینوں آپ کے نظر آ رہا ہے کہ سوری پاکستان چائنہ اور نیپال تینوں انڈیا کے خلاف اوفنسیو پوسچر لے رہے ہیں یہ اس سے پہلے انڈیا نے نیا پولیٹیکل میپ ریلیز کیا تھا جس میں ان تینوں ٹیرٹیز کو کالا پانی کو انڈیا نے اپنی سٹیٹ کا پارٹ دکھایا تھا نیپال اس کو ڈسپیوٹ کرتا ہے اوویسلی امپلیکیشن جو ہیں نیا پولیٹیکل میپ اس کی کیا ہے سب سے پہلے یہ پاکستان کی پوزیشن کی ہارڈننگ دکھاتا ہے میں نے آپ سے جو بات کی کہ اوفنسیو پوسچر ہے اس کی ریزنز کیا ہیں ان کے اوپر میں بات کر چکا ہوں میپ کو انڈوس کیا اے جک کی گورنمنٹ نے اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز نے اور جی بی کی گورنمنٹ مینز یہ ایک کنسنسس بیسٹ پولیٹیکل میپ ہے جو کہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے پاکستان کی پوزیشن کو امبورڈن کرتا ہے ویلی کے اوپر اور لڈاہ کے اوپر پاکستان نے انڈیا کے آگست پانچ کے ایکشن کو نلیفائی کر دیا ہے اٹھ وز ایکشن ان ریٹریبیوشن ٹٹ فور ٹیٹ ریسیپراسیٹی بیسٹ ایکشن تھا پاکستان کا اور اس نے الریڈی تین سیچویشن کو دونوں کنٹریز کے درمیان اگر کوئی امید تھی نوملیزیشن کی یا ریپروش ما کی تو اس کو اس نے ختم کر دیا ہے انڈیا مووز آر انیکسپٹیبل فار پاکستان نیپال کی پارلیمنٹ نے کنٹریز کے کونسٹیچوشن کو چینج کیا اس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں اور کنٹورز آف دا میپ کو چینج کیا اور بہت ساری ایسی ٹیریٹیز جو کہ انڈیا بھی کلیم کرتا تھا ان کو اپنا پار دکھایا تین ٹیریٹیز جن کی میں بات کر چکا ہوں آپشنز کیا ہے انڈیا کے پاس پہلی بات یہ ہے کہ اپنا نیا پولیٹیکل میپ ریلیز کرے اور پاکستان کی کلیمز کو ڈسپیوٹ کرے جس کی اگین کوئی سٹیٹیجک سگنیفیکنس اتنی ہوگی نہیں اس سے بس کیا ہوگا ہیو این کرائے پاکستان میں ریلز ہوگا پاکستان کو فورس کرے کہ کیپیچولیٹ کرے اور پاکستان اور کشمیر کے اوپر اپنے کلیمز کو سٹنڈر کرے جو کہ انڈیا فاتف کے درو کرنے کی کوشش کر رہا ہے بٹ چونکہ انڈیا کو ابھی چاہنا کی طرف سے پرشور کا سامنا ہے اسی لئے پاکستان کو کافی سٹیٹیجک سپیس ملی ہے اس سپیس کے ہوتے ہوئے ایسا لگتا نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کو فورس کر سکے گا کہ وہ کشمیر کے اوپر اپنے کلیمز کو سرنڈر کرے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو جی بی پلس اے جے کے کے اوپر انڈیا کی طرف سے فالس فلیگ آپریشن کے خطرے کا سامنا تھا جو کہ ہماری گورنمنٹ پرائم نیسٹر ہان ٹائم ایڈ اگین کہ چکے ہیں مینز انڈیا پلین کر رہا تھا جو پلواما اٹیک ہے بہت سارے جو انالیسٹ ہیں وہ یہ بھی کومنٹ کرتے ہیں کہ پلواما اٹیک جو ہے وہ انڈیانز نے خود ایک ڈراما رچا تھا ایک فالس فلیگ آپریشن رچا تھا اور اس کا مقصد اگین یہی تھا کہ انڈیا کے جو آگست پانچ کے اکشنز ہیں ان کو لجٹیمیسی گرانٹ کی جائے اب اس میں حقیقت کتنی ہے اور جوٹ کتنا ہے یہ تو ایک انٹیلیجنس کا یا پھر کاؤنٹر انٹیلیجنس کا کوششن ہے جس کا آنسر شاید ہسٹری ہی دے سکے لیکن شورٹ رن میں اگر آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نتیجے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ انڈیا کشمیر کے اوپر فالس فلیگ آپریشن کرنے کے لیے انڈیا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈونڈے گا ٹیٹ فور ٹیٹ وائلیشنز اکراس لائن اف کنٹرول یہ تو انڈیا کر رہا ہے لیکن چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ کی وجہ سے لائن اف کنٹرول کے اوپر بھی انڈیا نے جو پاکستان کو انگیج کیا ہوئے سکرمشز ان کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے کریکڈاؤن اور کرفیو کشمیر میں چل رہا ہے انڈیا کر رہا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے ایف سپا آرم فورسز سپیشل پارز اکٹ تارڈا پبلک سفٹی اکٹ ان کے دروں انڈیا کشمیر میں کریکڈاؤن کر رہا ہے ایک اور جو سلوشن ہو سکتا ہے وہ ہے گیو پیس اچانس پیس کو آپ ایک چانس دیں اب یہ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ ایک نیا سٹپ ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں کنٹریز موڈی جی کی گورنمنٹ چینج ہو موڈی جی کو ویسے موڈی جی بھی نہیں کہنا چاہیے موڈی کی گورنمنٹ چینج ہو اس کے بعد کوئی نئی گورنمنٹ آئے اور پاکستان میں بھی اس وقت جو ہے وہ کنڈیوسیو انوائمنٹ ہو پاکستان اپنے انٹرنل مسائل کا شکار نہ ہو تو دونوں بیٹھ کے کشمیر کو نیگوشیئٹ کریں ہو سکتا ہے کہ ایسی سیچویشن میں ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی ریزولیشن ہو سکے ڈسپیوٹ کی آدھر وائز it is unlikely کہ یہ دونوں اپنے ڈسپیوٹس کو ریزول کر سکیں اینی ٹائم سون تو اس ساری کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا پاکستان نے یہ جو نئے ایکشنز لیے پاکستان نے ان کے تھروں کس طرح سے آگست پانچ کے جو ایکشنز تھے آگست پانچ میں ایک دف تھوڑا سا ریویو دے دیتا ہوں ٹوانٹی نائنٹین انڈیا نے ریووک کیا آرٹیکل ثری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کو کشمیر کو دو ٹیرٹریز میں ڈیوائیڈ کیا اور دو ٹیرٹریز میں کشمیر کو ڈیوائیڈ کر کے انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے کشمیر کو اینکس کر دیا اپنی یونین کی ٹیرٹریز میں پاکستان نے آگست چار دو ہزار بیس کو پولیٹیکل میپ ریلیز کیا پولیٹیکل میپ ریلیز کر کے جو تینوں ٹیرٹریز ان کو ایک ہی کلر میں دکھایا لائن آف کنٹرول کو ڈاٹیڈ لائن میں دکھایا سرکریق کے اوپر اپنا کلیم لے کیا مناودر اور جونہ گڑ کے اوپر اپنا کلیم لے کیا سیاچن کے اوپر اپنا کلیم لے کیا اور فاتا کو کے پی کا پارٹ دکھایا یہ وہ اکشنز تھے جو پاکستان نے لیا اپنا حیال رکھے گا ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ